ہائی فرینڈ سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر دوستو جو میں نے فیسٹی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے دوست وارم بھاگ گئے ہیں اب اسے باپس لاتے ہیں کہ کیسے وہ بھاگی اور کہاں گئے ہیں اور اسے باپس لانے کا جوکار سب سے ہائیسٹ جوکار ہے میرا یہ کیونکہ ہمارے گاؤں میں جرہ نکٹر فلو بڑا کم ہو چکا تھا بلکل نہ کے برابر مدمکھیوں کے پاس نکٹر نہ ہونے کے قارن میرے باکس بھاگ گئے دو ایک تو میں گھر میں نہیں تھا اگر گھر میں ہوتا تو یہ دیکھئے میں نے لائش ٹیم میں بھی بتایا تھا کہ مدمکھیوں کی رینز کس طرح بنانی ہے مدمکھیاں جب رینز بن جائے گی تو ایک ذٹھ ہو کر مدمکھیاں اس بارٹی کی اور اکرست ہوگی کیونکہ اس میں جو شہد نکالتے ہیں جو موم بچتا ہے وہ بچا تھا موم کی بارٹی اب اسے اچھے دریقے سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں میں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر آیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں پر سوارم آ سکتا ہے آ سکتا ہے سوارم پورا کیونکہ یہ لڑ مر تو رہی ہے مکھیاں مگر اتنی فلو ہو گیا ہے مدمکھیاں اتنا فلو سے باہر سے آ رہی ہے جیسے سوچو کہ سوارم ہی آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی دیکھیں آپ رینز دیکھیں مدمکھیوں کی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر دو گھنٹے کے بعد چیک کر رہا ہوں کی مدمکھیاں ایک چٹھ ہو کر پورا سوارم آ گیا ہے فرین پورا سوارم یہاں پر لٹکا ہے اور مجھے کوئین بھی دیکھی ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے مدمکھیاں کو باپس لانے کا طریقہ آپ اس طرح رکھیں کیونکہ بھی پھلے تو یہاں سے یہاں بگ گیا تھا میرا بوکس پر میں نے یہاں سے رینز بنائی اور اپنا سوارم ریورس کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کیسے سوارم بھاگتے ہیں اور کیسے سوارم کو باپس لائے جاتا ہے اگر آپ کے بھی سوارم آس پڑوس میں چلی جاتے ہیں تو مجھ سے کونٹیکٹ کریں میں ایک ٹرک بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح اپنی مکھیاں باپس دانی آپ بینہ کچھ کیے بینہ کچھ کریں یہ دیکھیں آپ یہاں پر میں نے کوئین پکنے کی کوشش کی تھی تھوڑی مدمکھیاں باہر سے زیادہ آ رہی ہے تو اسے میں نے دھوہ مارا اور کوئین کو کیپچر کر کر کیونکہ ایک جھٹ ہو کر سوارم بیٹھ کیا تھا کیونکہ موشم آج کن خراب ہے اور یہاں پر میں نے کوئین ڈالی تھی مگر کہاں گئی کوئین اڑ گئی یہاں سے اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ایک جو یہاں پر میں نے کوئین ڈالی تھی مگر کیپچر ہوئی نہیں چلو تھوڑی تھوڑا ڈالتے ہیں اس میں اور دکھاتے ہیں آپ کو فرینڈ بنھے دیئے ویڈیو کے اندر یہاں دیکھیں فرینڈ یہ دیکھیں فرینڈ فرینڈ جرا تھوڑا یہاں پر مشکل ہو رہا ہے کیونکہ مدوکیاں شہد کی پارٹیوں کو چھوڑنے کا نام نہیں دے رہی ہے اور میں اب صرف کوئین کو ہی ڈھونڈوں گا کوئین اگر میرے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو میں ایک دھم سے ہی اندر ڈال دوں گا یہ دیکھیں فرینڈ یہ لگی مدوکیاں اور میں اسے ٹوکری کے اندر ڈالتا ہوں کوئین کو دیکھیں ڈال دئیے میں نے اب مدوکیاں کو ایک جھٹکہ دے کر اس کے اندر ڈالتا ہوں مدوکیاں اچھے درکے سے جھٹکا دیتا ہوں اور اس میں ڈالتا ہوں کیونکہ یہ بارٹیوں کو چھوڑنی رہی ہے بھائی یہ بارٹیوں کو چھوڑنی رہی ہے میں نے اس کا لائف ٹیم ہی کرنا تھا مگر میں نے ایک ویڈیو بنا دی میں نے سوچا جب آپ کو کچھ ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑے بہت ڈال دیا میں نے اب یہ بتی ہے تھوڑی بہت یہ خود بہت خود جا رہی ہے یہ دیکھئے مدمکھیں کس طرح اندر جا رہی ہے لیز یہ فرینڈ سوارم پکڑنے کا انند اور وائیوریشن جو ہوتی ہے مدمکھوں کی کیا ہی بولے اس کے اتنا اچھا لگتا ہے نا فرینڈ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے فرینڈ اگر آپ فرک بیڈیو ووچھ کرتے ہو تو انڈ میں آپ کے لئے کچھ بتایا ہے میں نے اس کو پورا دھیان سے دیکھنا فرینڈ کیونکہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی مزہ آئے گا اس کرنے کے لئے یہاں پر بارٹی میں پھر مکھیاں تھوڑی چلی ہے کیونکہ شاید کو چھوڑنے لی رہے رینز بنی ہوئی ہے اوپر کی اور میرے کھال سے اگر کوئی اور وسوار ملانا ہوتا تو وہ بھی لاسکتا تھا مگر میں نے بارٹی اٹھا دینی اب کیونکہ تھوڑا نقشان ہو گیا مکھیاں مڑ رہی اب مکھیاں لڑے رہی اب یہ دیکھئے فرینڈ یہ دیکھئے دوست یہ ہے کوئن اب اس سیرانہ کی کوئن دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہاں پر گئی یہاں پر گئی اندر یہ دیکھئے آپ اتنا سا سوارم زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اونا تو زیادہ چھوٹا ہے ٹھیک ٹاں کی سوارم ہے اب یہ بارٹی میں بچی ہے اس کے جھٹکہ دے کر اندر اس کو بیٹھر دے کر لے ہاں اندر ڈالتے ہیں اب اس سے جھٹکہ دیتے ہیں کیونکہ مکھیاں لڑ مر رہی اب مدمکھیاں ہوں لڑنے نہیں دینا ہے فرینڈ ہم نے ایک اس کی بنائی تھی یہ دیکھئے آپ کامور بارٹ ہوں کو نہیں چھوڑ رہی ہے مدمکھیاں بارٹی کو چھوڑتے ہیں کا نام نہیں دے رہی ہے آؤ اسے اب تھوڑا جھٹکا دینا ہوگا تاکہ مدمکیاں چھوڑ دے اور اپنے اپنے بوکس کو چکیجئے آج کل تھوڑا نیکٹر آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا فیڈنگ میری خیال سے آپ مدمکیاں کو فیڈ کروائے کیونکہ آز کل مدمکیاں سوکا ہی تھا ہمارے سائیڈ ڈراب بارش لگتار ہونے کے کارن موسم میں تھوڑی خراب ہی کر دیا اس وار چھوڑا تھا ہمارے کیونکہ یہی ہے پہنٹ یہ دیکھئے اب بوکس کے اندر جا رہی ہے مکیاں بوکس کے اندر جا رہی ہے جب اسے میں کپڑے کو ہٹا رہا ہوں بارٹی کو میں ہٹا دوں گا تاکہ یہ مند مکیاں چلے جائے یہاں پر اس بارٹی کو میں لے جاؤں گا پھر کہیں اندھیرے میں رکھ دوں گا تھوڑی مکیاں مچیں گی وہ اسے میں اندھیرے میں پھکا دوں گا دھوامار کا سموک کروں گا اور وہاں پر پھکا دوں گا فرینڈ کیونک انہوں نے اتنک مچانا شروع کر دیا اب اب باہر سے آ رہی ہے کوئی مکیاں اس طرح چھاڑوں گا میں نیچے اور تاکہ ساری مکیاں اندر چلے جائے دیکھیں آپ دیکھیں فرینڈ جانے کا نام نہیں دے رہی ہے یہ یہیں پر اپنا جھنڈ بنا رہی ہے اور یہاں ہی کھا رہی ہے جانے کا نام نہیں دے رہی ہے پر چلو اب لگی جانے یہ مکیاں دیکھیں آپ مکیاں کو جڑا اس طرح ہٹا دھکا دیتے ہیں تاکہ مد مکیاں اوپر کی اور جائے اوپر کی اور جانے لیے فرینڈ مکیاں تھوڑا کافی تنگ ہو رہا ہے سوارم کیونکہ یہ بھوکا ہے سوارم ہرے کافی تنگ کر رہا ہے جانے رہا ہے اوپر اگر تھوڑی مد مکیاں رہے ذاتی سے تو میں اندر میں دے رہا ہوں گا پر اس میں کافی مکیاں جو کی نیچے کی اور یہ آ رہی ہے دیکھیں آپ اس ڈبٹے کو میں پورا ہٹا دوں گا اس ڈبٹے میں لگ رہا ہے گوچھا مد مکیاں کا جھنڈی یہاں پر ہی لگ رہا ہے یہ دیکھیں جھنڈی یہاں پر ہی بنا رہی ہے اس کو پورا ہٹا دتا ہوں پھر اس کو مکالتے ہیں باہت میں دیشیاں موسم بھی خراب ہو رہا ہے پر مکیاں نام نہیں دی رہی ہے ابھی بھی جانے سے ہاں اب میں کیا کروں گا اس باٹی کو دھیرے میں لے جاؤں گا تاکہ تھوڑی مکیاں یہ چلے جائے دیکھیں کافی زیادہ ہے مکیاں اس میں اب وہ چھوڑنے لیے باٹی کو آپ بھی اس طرح مد مکیاں کو واپس لاسکتے ہیں اور میں لاشٹ میں آپ کو ٹریک بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے جب مد مکیاں آپ کی واپس آس آئے گی یہ دیکھیں اب تھوڑی ہی مکیاں بچی ہے بالٹیکل میں ہٹا دوں گا اور موسم دیکھیں آپ بارس لگنے کے پورے اثار دیکھیں آپ بارس کا بھی لگ سکتی ہے ویو چکیجئے آپ ہٹنے کا بلکل نام نہیں ہے مد مکیاں کا اگر آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کمنٹ میں اپنے کچھ رائے دے مجھے تاکہ مجھے بھی آپ سے کچھ شکنے کا موقع ملے اور میں بھی آپ کو کچھ اپنا بتا سکوں کی کیا کرتا ہوں میں مد مکیاں کو لانے کے لئے اس سے میں نے دو چار سوارم پکڑے ہے اوہ مد مکیاں کس طرح آتی ہے اور کس طرح نہیں آتی ہے فرنڈ مجھے کمنٹ میں یہ بتائے کہ مجھے بلوگنگ کرنا چاہیے یا نہیں